ماروف کامیڈین نسیم وکی نے اپنے حالیہ انٹریو میں انکشاف کی ہے کہ تبدیلی سرکار کے دور میں اچھے بلے کمانے والے لوگوں کے لیے بھی معاشی مسائل کھڑے ہو گئے ہیں جبکہ غریب فنکاروں کے گھروں کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں اور وہ فاکے کاٹ رہے ہیں نسیم وکی کا کہنا تھا کہ پچھلے ساڑھے تین سالوں میں کپتان کی غلط معاشی پالیسی اور مہنگائی کے باس عام آدمی کنگال ہو چکا ہے نسیم وکی نے اپنے حالات بتاتے ہوئے انکشاف کیا کہ میں نے بڑے ارمانوں سے ایک بڑا گھر بنایا تھا لیکن مہنگائی کے باس خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے لہٰذا مجھے اپنا گھر بیچنا پڑ گیا اور اب میں ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گیا ہوں نسیم وکی کا کہنا تھا کہ میں تو پھر بھی دو وقت کی روٹی کھانے کے قابل ہوں لیکن میرے کئی ساتھی فنکار ایسے بھی ہیں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بدھالی کے باس فاکوں کا شکار ہیں نسیم وکی کا کہنا تھا کہ میں نے تو اپنی زندگی میں اتنی نکمی اور نالائک حکومت نہیں دیکھی انہوں نے کہا کہ آج ہمیں نواز شریف کا دور یاد آتا ہے جب فنکار برادری خوشحال تھی ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ہمیں اپنے گھر فنکشنز پر بلایا کرتے تھے اور پھر خود ہماری آو بھکت کرتے تھے ایک بار کھانے کا وقت ہوا تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ نسیم آپ میرے ساتھ آؤ میں تمہیں خود پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیتا ہوں جب نسیم بکی سے پوچھا گیا کہ آپ کپتان حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں بس حکومت کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ہمیں کوئی ہمدردی نہیں چاہیے نہ کوئی مدد چاہیے بس ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ہمیں ہمارا کام کرنے دیا جائے تاکہ ہمارے گھروں میں پڑھنے والے فاقے ختم ہو سکیں